پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفعانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کو آخر مسلمان اتنا کیوں مانتے ہیں اور عیسیٰ مسیح کو مسلمان کس روپ سے یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ عیسیٰ مسیح کی مدر جس کو کرسچن مدر میری کہتے ہیں تو مدر میری کو بھی مسلم کیوں مانتے ہیں اور جبکی دنیا بھر میں جو دو دھرموں کے بیچ جو سب سے زیادہ ٹکرا ہوا ہے وہ اسلام اور کرسچن کے بیچ ٹکرا ہوا ہے مسلمانوں کا بڑا بڑا سنگھرس کرسچنوں کے ساتھ ہوا ہے کرسچن ملک کے ساتھ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مسلمان عیسیٰ مسیح کے خلاف ایک بھی سبد نہیں بولتا ہے بلکہ ان کو مانتا ہے بات تو تب اور مجدار ہو جاتی ہے جب مسلمانوں کے سب سے مقدس کتاب آسمانی کتاب جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے یعنی ورڈس آف گوڈ اس قرآن مقدس میں بھی عیسیٰ مسیح کا نام ہے قرآن مقدس میں جس عورت کو نام سے پکارا گیا ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے یعنی عیسیٰ مسیح کی مدر ہے تو دوستو اسی روچک جانکاری کے ساتھ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں امید کریں یہ ویڈیو آپ کو کچھ جانکاری دے گی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب پیارے دوستو اسلام دھرم کا ہر ایک انویائی عیسیٰ مسیح کو کافی رسپیکٹ کرتا ہے اور اسلام دھرم میں عیسیٰ مسیح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے پکارا جاتا ہے اور عیسیٰ مسیح کو بھی مسلمان پیغمبر مانتے ہیں اللہ کے نبی مانتے ہیں پیارے دوستو اسلام کی الگ ویچار دھارہ ہے کرسچنوں کی الگ ویچار دھارہ ہے اور اسلام کا ویچار دھارہ اور کرسچنوں کی ویچار دھارہ اسی طریقے سے ہے جیسے دریا کے دو چھوڑ جو آپس میں کبھی نہیں ملتے ہیں لیکن ان دو مجھب کے بیچ ایک ایسی بات ہے جو سامان ہے جو دونوں ہی مجھب میں مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح عیسیٰ مسیح کو مسلمان بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرسچن بھی رسپیکٹ کرتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو عیسیٰ مسیح کو جیسے مسلم عیسیٰ علیہ السلام کا نام سے جانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے ساتھی ساتھ دوستو عیسیٰ مسیح کی جو والدہ ہیں مدر ہیں جنہیں مدر میری کرسچن پکارتے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن مقدس میں مریم کے نام سے آیا ہے اور یہی وجہ ہے دوستو نہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی سے نام لیتے ہیں نہ تو ان کی ماں حضرت مریم کو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے نبی ہیں اور ان کی تعظیم ہر ایک مسلمان کرتا ہے پیارے دوستو کچھ اور باتیں ہیں جو سامان ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کے انسار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جندہ اٹھا لیا ہے اور آخری وقت پر پھر سے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے جب دزال کا نزول ہوگا جب دزال کا فتنہ اس دنیا میں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام پھر سے ایک بار آئیں گے اور دزال سے جنگ کریں گے اسی طریقے سے دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچنوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ایک بار پھر سے آئیں گے لیکن دوستو یہ سولی پہ چڑھانے والی جو بات ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں بلکہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رب تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے اور ایک بار پھر سے وہ آئیں گے ساتھی ساتھ دوستو عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن اللہ کا اولاد مانتے ہیں جبکہ مسلمانوں کا یہ مت ہے اسلام دھرم کا یہ مت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ جات سے اور تمام رشتوں سے پاک و ساف ہے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کی اللہ کے نبی ہیں اور جب وہ بیغیر باپ کے پیدا ہوئے تب ایک کماری ماں کے پاس اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے تو سماج میں کس طریقے سے غلط نگاہ سے لوگ سوال کرنے لگتے ہیں یہی ماذرہ تھا دوستو اس وقت کا جب حضرت مریم کے گودھ میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہجار طریقے سے سوال پوچھنے لگے تب رب کی جانب سے ندہ آئی اور حضرت مریم نے اس بچے کو دکھاتے ہوئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دکھاتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کریں جو کچھ آپ لوگوں کو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھے دوستو جب یہ سننا تھا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی گود میں ہے وہ کیسے بول سکتا ہے لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو کی اس سمیں بچے تھے ان سے سوال کرنا اسٹارٹ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے گود میں ہی سب کا جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ سب کی بولتی بند کر دیا وہیں دوستو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے جلانے والا آنکھوں کو نابینہ کا آنکھوں کو روسنی دینے والا اسلام دھرم والے بھی مانتے ہیں اور کرسچن بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل سے مردوں کو جلائے ہیں اندو نابینوں کو روسنی دیا ہے جیا دیا ہے تو دوستو یہی کچھ سامانتائیں کرسچن اور اسلام دھرم میں بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح کو مسلمان اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے پیغمبر ماننے کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان عیسیٰ مسیح کے خلاف میں کوئی بھی سبد نہیں بولتا ہے سکریہ آدھاب دوستو مانتے ہیں